شیک میرا سوال یہ تھا جیسے کہ کوئی خاتون ہے اس کی فضر کی نماز جو ہے وہ نین کی وجہ سے چھوٹ گئی اور جب وہ بہت دیر بعد مطلب سورج نکلنے کے بعد جب اٹھی تب اسے حیز آ چکا تھا تو ایسے میں اس کی فضر کی نماز اسے واپس سے پڑھنی پڑے گی اور مطلب جیسے کہ اس کا حیز ختم ہوا اثر کے وقت تو کیا وہ اسے اسی وقت پڑھنی پڑے گیا پھر جی سوال آپ کا یہ ہے کہ کوئی عورت فجر میں سو گئی اور فجر کا وقت نکل گیا فجر کے بعد اس کی نید کھلی اور جب اس کی نید کھلی تو فجر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا سورج نکل آیا تھا اور اس کے بعد اس کو مہواری کا خون آ گیا تو جب مہواری سے وہ پاک صاف ہو گی تو کیا اس وقت یہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھ سکی تھی کیا اس کا اس کی قضا کرے گی یا قضا نہیں کرے گی تو وہ اس نماز کی قضا نہیں کرے گی جو فجر اس کی سونے کی وجہ سے سوٹ ٹھوٹ گئی تھی اس فجر کی قضا نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی وہ اس لیے نہیں کرے گی کی جب کوئی انسان سو گیا ابھی وہ نید میں ہے جب تک وہ نید میں ہے تب تک اس نے اس کے اوپر وہ نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے اس پر نماز واجب کب ہوئی جب وہ نید سے جاگا اور جب وہ نید سے جاگا تو اس کا وقت نکل چکا تھا تو اس نے ایسا نہیں ہے کہ جان بوچھ کر کے وہ نماز چھوڑی ہے اس انسان پر اس نماز کو پڑھنا اس وقت واجب ہوگا جب وہ نید سے جاگے گا اور جب وہ نید سے جاگا تو نماز کا وقت نکل چکا ہے لہٰذا وہ اس نماز کی قضا نہیں کرے گی آجھا آگے ہے سوال کہ آسر کے وقت آگر وہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو کیا آسر کی نماز کو پڑھیں گے یا آگے مغرب کو پڑھیں گے دیکھئے جب اس کا پیریڈ ختم ہوا فرض کیجئے کہ اس کا آسر کی نماز آج کل ہمارے ہاں مالیجے چار سوا چار بجے ہوتی ہے اس کا پیریڈ مالیجے پانچ بجے ختم ہوا اب پانچ بجے کے بعد ابھی سورج غروب ہونے میں ٹائم باقی ہے تو اگر سورج غروب ہونے میں آسر کا وقت ختم ہونے میں اتنا وقت بچا ہوا ہے جس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے تو اس کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے اگر آسر کا ٹائم مکمل ختم ہو گیا ہے تب وہ آسر کی نماز نہیں پڑھے گی تب مغرب پڑھے گی لیکن آسر کا وقت اگر باقی ہے یہاں تک کی آسر کے وقت میں اگر اتنا وقت باقی ہے کہ وہ نماز شروع کر سکتی ہے تب بھی وہ نماز پڑھے گی وہ نماز شروع کر دے گی اور نماز شروع کرنے کے بعد سورج غروب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کسی نے سوال اٹھ کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے نہیں پڑھا جبکہ وہ پاکی ہو چکی تھی گسل نہیں لیا اور مغرب کی وقت ہو گئی مغرب کے بعد اس نے پاکی لیا اور نہایا گسل کیا اور اس کے بعد نماز مغرب سے شروع گیا تھا کیا یہ آسر کی نماز اس نے غلط کیا اس نے غلط کیا اس نے اس کو پڑھنا چاہیے تھا اس نے غلط کیا اب وہ آسر کی نماز قضاء کرے گی شکراً امید ہے کہ بہن کی سوال کے جواب جی شریک اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور سوال تھا جیسے کی زہر کا وقت ہو رہا ہے لیکن سکول یا پھر کالیج کی وجہ سے مطلب نماز تھوڑا دیر کرنا پڑا تو جب گھر آئے ابھی بھی زہر کا وقت باقی ہے اور جب گھر آئے تب حیرز آ چکا تھا تو کیا پھر اس کو قضاء کرنا پڑے گا ہاں اس کو قضاء کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے پاکی کی حالت میں پاکی کی حالت میں نماز کا اتنا وقت پایا تھا جس میں آپ نماز پڑھ سکتی تھی لیکن آپ نے اس میں نہیں پڑھا تو اس نماز کا قضاء آپ کو کرنی ہوگی اچھا یہ اسکول کالیج کوئی عذر نہیں ہے بلکل اسکول کالیج جو ہے دیکھئے جماعت وغیرہ کے لیے بہت سارے علماء نے اس کو عذر مانا ہے کہ آپ جماعت جیسے چھوڑ سکتے ہیں یا تھوڑا تاخیر کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسا عذر نہیں ہے جس سے نماز ساقت ہو جائے نماز ساقت ہونے کے لیے عذر نہیں ہے آپ دیکھئے اس کو پورا کر پانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے آپ پہلے توبہ کیجئے اگر انسان جاہل تھا اس کو نہیں پتا تھا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور اگر اس کو علم تھا اس کے باوجود بھی اس نے پوتا ہی کیا تو جہاں پہ آپ جاگی ہیں وہی سے سویرہ ہو رہا ہے آپ سچے دل سے توبہ کیجئے اور آگے اس بات کا عزم کیجئے اہد کیجئے کہ آپ کوتا ہی نہیں کریں گے اور آگے نماز پڑھئے